جی میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی چلو یہ کلکولیٹ میں کلکولیٹ کر رہا تھا جیسا کہ اپنے تھم نیل میں پڑھ لیا ہے کہ اس وقت پانچ ہزار ریال کے پاکستان میں کتنے روپے بن رہے ہیں یہ میں سعودیہ کے آپ کو بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی نہیں اچھا بارہل اگر آپ سعودیہ سے اس وقت پانچ ہزار ریال پاکستان ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بھائی اس وقت کے ریٹ کے حساب سعودیہ بھی آپ کو بتاہیتا ہوں میں جو آج کے آپ کے پیسے بنیں گے وہ تقریباً تین لاکھ چھ سٹھ یا تین لاکھ ستہ سٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے جی اس اراؤنڈ میں پیسے بنیں گے پانچ ہزار ریال کے ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں مثال کے طور پر وہی پانچ ہزار اگر آپ پاکستان میں لاکر ایکسچینج کروائیں گے تو بھائی آپ کو تقریباً تین لاکھ ستر بہتر مل جائیں گے پانچ سات ہزار کا فائدہ ہو جائے گا اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر آپ کو پتا ہے سچیٹ بینک میں سٹیٹ بینک کلوز ہے ڈالر دوسو ستتر سے دوسو اٹھتر روپے کے راؤنڈ میں رہا اور آج اوپن مارکیٹ میں میں ویسے یہی ریٹ ہے اور ریال ریٹ کے متعلق اگر بات کر لیں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ پہلے بتا دوں پھر اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے متعلق بھی بات کر لیتی ہیں اس سے پہلے جی ایک چیز آپ کو دکھا رہوں میں یہ میکڈونر آف سعودی ریبیا سعودی ریبیا میں جو میکڈونر کی بائی شاخی ہیں نا یعنی کہ مالک تو ان کا ایک ہی ہے پیچھے ہیڈ تو ایک ہی ہے لیکن جو سعودی ریبیا میں برانچی ہیں ان کی تمام ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے نہیں سعودی ریبیا صرف سعودی ریبیا میں جو میکڈونر ہے ان کی طرف سے پانچ لاکھ تیتیس ہزار ڈالر کی فلسطینیوں کی مدد کی جاری ہے میکڈونر آف سعودی ریبیا کی طرف سے بہت اچھا ایک اقدام ہے یار تمام مسلمن بھائی ہیں فلسطین میں اور تمام دوسرے مسلمن بھائیوں کو ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے برحال جی یہ ایک اچھا اقدام مجھے لگا میں نے بولا چلو شورٹ صاحب کو بتاتا چلو میکڈونر آف سعودی ریبیا کی طرف سے یہ اگر ریالیٹ کے مطلق ہم بات کر لیں تو آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ دکھا رہا ہوں جی آج کا چوہتر روپے تقریبا اور اوپر ایک پیسہ بہت چوہتر روپے آج کا ایکسچینج ریٹ ہے انڈیا بائیس روپے اکیس پیسے بنگلہ دیشی ٹکا انتیس ٹکے ترتالیس پیسے ویسے یہ انڈیا کا جب میری زبان پر نام ہے نا تو مجھے کل والے میچ کی جلکییں یاد آگئی ہیں یار بہت بوری ہوئی ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ یقین کی یہ یہ جیسے جا رہے تھے لڑ کر ہار جاتے نا تو الگ بات تھی یہ تو تیس آور میں بھائی کتیس بات تیس آور میں بور رہے یار دو تین ان کے آؤٹ ہوئے ہیں اور میچ وین پاکستانیوں کے خلاف اور اتنا بڑا میچ اور اتنے مہینوں سے اس میچ کا ویٹ بارال جی اگر بات کریں ہم اوپن مارکیٹ کی چلو بتا دوں آپ کو ریال کے اوپن مارکیٹ میں بھائی ریال کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر ویسے لے کر پچھتر روپہ کے راؤنڈ میں پاکستان میں بھی مل رہا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے تحویل راجی راجی بینک کی آج بات کر لیتے ہیں بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے ترپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کریں گی ویسٹر یونین کی تو ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ بھائی تہتر روپے باس ستھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں منی گرام کی تو منی گرام کے بھائی آج کا ریٹ ہے تہتر روپے باس ستھ پیسے ہی ان کا بھی ریٹ ہے اور ان کی بھی دس سترہ اور تئیس ریال فیز ہے سوری ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے اگر مطلق بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہے بھائی ان کی بھی اگر ایس ٹی سی پہ کی ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پچپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اور اگر آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیس کا بھائی آج کا ریٹ ہے 73 روپے 2012 پیسے 10 17 اور 23 لیل فیز کے ساتھ اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رکھیں ہیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 58 پیسے 10 17 اور 23 لیل فیز ہے جی ان کی بھی ان اگر ہم انجاز بینک کی بات کر لیں تو انجاز بینک کا بھئی آج کا ریٹ ہے 73 روپے 55 پیسے 10 17 اور 23 لیل فیز کے ساتھ اوبرال بھئی ساڑھے تہتر کے ساڑھے تہتر یا ساڑھے تہتر پلس میں اس وقت بینکوں میں بھی ریٹ ہے